توٹ لگے گی تو ہاں کو اسے خدا سو برامت ہوں گے اس کا مانگنے کا طریقہ دیکھئے اس نے کہا مولا باس سارے محلے والوں کو بتا کے آ گیا ہوں کہ آپ کے روزے پر جا رہا ہوں مولا باس واپس جا کے شرمندہ نہ ہونا پڑے میں اپنی ماں کو لے کے آیا ہوں میری ماں کو صحت دیجئے کچھ نہیں ہوا اس نے پھر دوسری مرتبہ التجا کی مولا مولا دیکھئے میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ میں سارے محلے والوں کو بتا کے آیا ہوں واپس جا کے مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کچھ بھی نہیں ہوا والی مدین اپنی جگہ سے اٹھے اور وہ اٹھ کے اس بیٹے کے پاس پہنچے ماں کو دیکھا پھر بیٹے کے چہرہ دیکھا دیکھے کہا تیری ماں کا آخری وقت ہے تو جا کے غسل و کفن کا انتظام کر یہاں پہ کیوں آیا ہے اب اس کے دل سے نکلی ہوئی صدا سنیے گا جو اس نے جواب دیا جیسے عالم دین نے کہا نا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے غسل و کفن کا انتظام کر اس جوان نے ان عالم دین کو گھور کے دیکھا اور گھور کے دیکھ کے کہا آپ سے مانگ رہا ہوں میں آپ سے مانگ رہا ہوں میں اپنے مولا باس سے مانگ رہا ہوں عالم دین جا کے پیچھے بیٹھ گئے بہت دیو جب گزری تو اس جوان نے صدا دی کہا مولا آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں میری ماں کو لیجئے میں نظر جا رہا ہوں آپ کی آپ سے بابا سے شکایت کرنے اب وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں وہیں آنگن میں بیٹھا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ وہ جوان تیزی سے دوڑا اور دوڑ کے باہر نکل گیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ جوان تیزی میں واپس آیا اور اس نے اپنی ماں کو گلے سے لگایا ماں اٹھ کے سیدھی بیٹھ گئی کوہرام برپا ہو گیا سہن میں جب کوہرام رکا لوگوں کا رونہ بند ہوا تو میں اس جوان کے پاس پہنچا جوان کے پاس پہنچ کے میں نے پوچھا جوان میں نے تجھے جاتے دیکھا ہے آتے دیکھا ہے درمیان میں بتا کہ ہوا کیا تجھے کیسے پتا چلا کہ تیری ماں ٹھیک ہو گئی ہے اس جوان نے بتایا کہ میں چلا جا رہا تھا یہ سوچتا ہوا کہ جا رہا ہوں علی کے دربار میں بیٹے کی شکایت کرنے اتنے میں نے دیکھا کہ سامنے سے بھر سوار چلا رہا ہے گھوڑے پہ سوار ہے وہ قریب آیا قریب آ کے پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں مولا علی کے دربار نجف کہ کیوں جا رہے ہیں کہ آیا تھا اپنی ماں کو ابباس کے دربار میں لے کر میری ماں سے ہتیاب نہیں ہوئی شکایت کرنے کے لیے علی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس گھر سوار نے کہا کہ اے بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بادشاہوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے یہ چھوٹی سی شکایت لے کر ان کے دربار میں کیوں جا رہے ہو کہا بھائی جا رہا ہوں میری ماں سے ہتیاب نہیں ہو رہی ہے اس گھر سوار نے مجھ سے کہا کہ جا تو کربلا واپس لوڑ جا تیری ماں صحیح ہو گئی میں نے کہا میں کیسے لوڑ جاؤں کیسے یقین کروں کہ میری ماں صحیح ہو گئی کہ واپس تو چلا جا تیری ماں صحیح ہو گئی میں کہہ رہا ہوں کہ میں واپس جاؤں میں نے کیا ہوں مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا نجف کے لیے میں ایسے واپس نہیں جاؤں گا اس گھر سوار نے کہا کہ ایسا کر میرے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں میں تجھے کربلا پہنچا دیتا ہوں جب اس نے کہا میرے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں وہ جوان کھڑا رہا انتظار میں کہ کوئی سہارہ دے گا گھوڑے پہ سوار کرانے کے لیے کوئی دیر جب گزری اس گھر سوار نے کہا گھوڑے پہ سوار کیوں نہیں ہو رہا ہے میں نے کہا گھوڑے پہ کوئی بھی سوار کراتا ہے ہاتھ تو کم سے کم بڑھانا چاہیے اس گھر سوار نے کہا بس کچھ بھی مانگ میرے ہاتھ مجھ سے نہ مانگ پہلے ہی میرے ہاتھ کربلا کے میدان میں میری بھتی جی پہ سیدھا ہو گئے اللہ ان آوازوں پر احمد ناظل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غمِ کربلا کے غمِ مولا عباس کے مجھے شہادت نہیں بڑھنی ہے مجھے لیکن بس ایک جملہ سنانا ہے بادِ کربلا ہر کوئی رویا میں نے شروع میں عرض کیا کیا تھا ماں کی تربیت کا اثر بیٹے میں آتا ہے اممہ کی بلند کرداری ملاحظہ کریں گے ام البنین بادِ کربلا کبھی عباس کا نام لے کے نہیں روئی اپنے بیٹے پر روئی ہی نہیں جاتی تھی جنت البقی میں بھی تو بیٹھی رہتی تھی شہزادی کی قبر کے پاس جا کے کہتی تھی ہائے میرا حسین ہائے میرا حسین ہائے میرا حسین ایک دن دیکھا کہ کونے میں ایک نقاب پہنچ بیوی بیٹھی ہے وہ آواز دے رہی ہے ہائے میرا باس ہائے میرا باس ہائے میرا باس ام البنین نے پوچھ رہی آپ بیوی میں تو فاطمہ کے بیٹے کا ماتم کر رہی ہوں آپ میرے بیٹے کا ماتم کیوں کر رہی ہے بیوی نے آواز دی تم میرے بیٹے کا ماتم کر رہی ہو میں تمہارے بیٹے کا ماتم کر رہی ہوں مجھے شادت نہیں پڑھنی بس ایک تصور پیش کرنا ایک منظر بعد کربلا کے بھی امو البنین ہو ہی نہیں اب باس کا ماتم کر کے ایک دن سہن خانہ میں جناب زینب بیٹھی تھی امو البنین ہلکے ہلکے قدموں کے ساتھ زینب کے پاس پہنچی کھڑی رہی پوچھا شہزادی اجازت ہے تمہارے پاس بیٹھ جاؤں زینب پڑھ پہ کھڑی ہو گئی مائے بھی کہیں بیٹیوں سے اجازت لے کے بیٹھتی ہے امو البنین بیٹھی تھوڑی دیر تک بیٹھی رہی عزیزوں میں پھر از کر رہا ہوں میں ایسی جملے بیان کر سکتا ہوں کیفیت آپ کو خود محسوس کرنی ہے جناب زینب نے فرمایا امو کچھ پوچھنا ہے کچھ سوال کرنا ہے کہا میری شہزادی بعد کربلا میں نے کبھی آپ سے عباس کا تذکرہ نہیں کیا عباس کے بارے میں نہیں پوچھا ایک ماں کے دل کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے ان آسووں کو سلامت رکھے ان آسووں کی جزا اللہ آپ کو انعیت فرمائے معلوم ہے جناب امو البنین نے کیا پوچھا اے میری شہزادی آج بس مجھے پوچھنا یہ ہے کہ میرا باس مارا کیسے گیا میرا باس مارا کیسے گیا جناب زینب نے فرمایا امو سر پہ گرز لگا جیسے کانا سر پہ گرز لگا جناب امو البنین کھڑی ہو گئی بی بی آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا کہ سر پہ گرز لگا لیکن بی بی جل کو کیسے سمع لوں میرا عباس کا قد اتنا طویل تھا کہ کسی ظالم کا ہاتھ عباس کے سر پک نہیں جا سکتا تھا جناب زینب نے فرمایا اما پہلے عباس کے بازو کٹے بازو کٹنے کے بعد تیر چلا تیر آنکھ میں آکے لگا ہاتھ تو تھی نہیں عباس کیسے تیر کو نکالتے عباس جھکے جیسے جھکے سر پہ گرز لگا عباس چلے ہیں خیمے سے خیمے سے جب چلے ہیں عباس ادھر جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکھٹا کیا اکھٹا کر کے فرمایا بچوں اب تم پیاسے نہیں رہوگے میرا چچا پانی لے رہے گیا ہے دیکھو جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے خیمے کے دروازے پر اکھٹا ہے ادھر سے عباس نہرے فراد کی طرف سے پانی لے کے چلے سکینہ نے بچوں کو اشارہ کے دیکھو وہ علم آ رہا ہے میرے چچا آنے والے ہیں تاہینا ہاتھ عباس کا قلم ہوا علم کو جھٹکا لگا سکینہ نے ہاتھوں سے کوزہ پھیک دیا اروردگار مجھے پانی نہیں چاہیے مجھے بس میرے چچا سے ملا دے عباس نے علم کو پھر سمالا سکینہ نے پھر بچوں کو اکھٹا کر کے کہا گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے وہ دیکھو علم قریب آیا علم قریب آ رہا ہے کہ بایا ہاتھ کلم ہوا علم کو جھٹکا لگا اب جو جھٹکا لگا علم اٹھنا پایا سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں اب ہاتھوں سے کھوزے پھیک دو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو اروردگار سکینہ کے چچا کی خیر اروردگار ہمیں پانی نہیں عباس آئی عباس اب مقتل لکھتا ہے کہ اب بھی علم کو سمالا ہوا ہے مشکیزہ بھی سمالا ہوا ہے سینے کے نیچے مشکیزہ دبایا ہوا ہے اچانک ایک سنسناتہ تھیر مشکیزے میں آکے لگا اب جمعہ سننا مولا عباس کا جیسے مشکیزے میں تھیر لگا عباس نے آسمان کو دیکھ کے کہا پروردگار میرے آقا کے بچے بیاسے ہیں مجھے خیمے تک پانی لے جانا ہے پانی میں گیا عباس پلٹ گئے حسین نے گیتے عباس کی صدا ضریب کمر پھکر لی آج میری کمر ٹوٹ گئی حسین پہنچے عباس کو تو نہ لاسکے علم اٹھایا خیمے کی طرف علم بڑھا سکینہ نے دیکھا علم آ رہا ہے علم آ رہا ہے سکینہ بچوں کے ساتھ خیمے کے دروازے پر بچوں علم آ گیا اب جو بڑھ کے دیکھا خالی علم تھا علمدار نہ تھا سکینہ حسین کے دامن سے لپتی بابا میرا چچا کہاں رہ گیا بابا یہ تو صرف علم آیا علمدار نہ آیا حسین نے پلٹ کن کا لہو دیکھ یہ عباس کا لہو ہے یہ تیرے چچا کا لہو ہے وفاداری کی مسائل قائم کر گیا تیرا چچا عباس تیرا چچا عباس تیرا چچا عباس کس طرح نکالوں کے میرے آنکھ میں ہی تیر میرے ہاتھ نہیں ہے کس طرح نکالوں کے میرے آنکھ میں ہی تیر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے ہو جائے اگر یا خرید دار تمہارا دنیا سے صدار یہ نمک فار تمہارا محسوس کرو خود کو میں پھر صاحب تطہیر میرے ہاتھ نہیں ہے کس طرح نکالوں کے میرے ہاتھ میں ہی تیر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے امہ نے سکھایا ہے گلامی کا کرینا زینبے نصر رکھوں گا یا شای مدینہ آقا میں کہاں اور کہاں آپ کی طاقیر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کس طرح نکالوں کے میری پاپ میں ہے تھی میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے اس بچ کا غم ہے کہ مجھے شاہ مدینہ پیاسی ہی نہ مر جائے کہیں میری سکینہ پیاسی ہی نہ مر جائے کہیں میری سکینہ پانی میں نظر آتی تھی اس کی مجھے تصویر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کس طرح نکالوں کے میری آنکھوں میں ہے تھی میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے بس اتنا قرموار یا فرمائیے آقا لاشا میرا خیمے میں نہ لے جائے آقا لاشا میرا خیمے میں نہ لے جائے آقا ترپے گے مجھے دیکھ کے ورنہ میری ہمشیر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کس طرح نکالوں کے میری آنکھ میں ہے تھی میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کیا عرض کروں کس میں گھوڑے سے گراؤں کروٹ بھی نہیں بدل اسی طرح پڑا ہوں کروٹ بھی نہیں بدل اسی طرح پڑا ہوں اوہ اٹھتا ہوں تو اٹھتے نہیں دیتی میرے تقدیر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کس طرح نکالوں کے میرے آنکھ میں ہے تھی میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے اب کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا سر والا دیکھوں تب کس طرح سے دیکھوں تمہیں آقا دیکھوں تب کس طرح سے دیکھوں تمہیں آقا ایک آنکھ میں ہے خون تو ایک آنکھ میں ہے تھی میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کس طرح نکالوں کے میری آنکھ میں ہے تھی میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے عمال سکھایا ہے غلامی کا کرینہ زالو بے نصر رکھوں گا میرے ہاتھ نہیں اس بات کا غم ہے کہ مجھے شاہ مدینہ پیاسی ہی نہ مر جائے کہیں میری سکینہ پانی میں نظر آتھ تھی اس کی مجھے تصویر میرے ہاتھ نہیں ہے کس طرح نکالوں گے میری آنکھ میں تیر میرے ہاتھ نہیں ہے بس اتنا کرم آنے یہ فرمائیے آقا لاشا میرا خیمے میں نہ لے جائیے آقا تڑپے گی مجھے دیکھ کے ورنہ میری ہمشیر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کس طرح نکالوں گے میری آنکھ میں تیر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے اب کچھ بھی دکھائی نہ لی دے ترشے والا دیکھوں تب کس طرح سے دیکھوں تمہیں آقا دیکھوں تب کس طرح سے دیکھوں تمہیں آقا ایک آنکھ میں ہے تیر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کس طرح نکالوں گے میری آنکھ میں ہے تیر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے بند مائے گے کل زوم جو شانوں میں رسن کو شرمائے گے دیکھوں گا جو سرننگ بہن کو شرمائے گے دیکھوں گا جو سرننگ بہن کو آنکھیں نہ ملا پائے گے مجھ سے میری ہمشیر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کس طرح نکالوں گے میری آنکھ میں ہے تیر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے ہا ہا یا شکل سنتے ہو روئے شہ والا عباس کی جو آنکھ میں تھا تیر نکالا عباس کی جو آنکھ میں تھا تیر نکالا پھر بول کے اب کہنا نہ مجھ سے میرے دل گیر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کس طرح نکالوں گے میری حق میں ہے تیر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کھو جائے اگر اگر دیدار تمہارا دنیا سے صدار یہ نمکوار تمہارا دنیا سے صدار علمہ دار تمہارا محسوس کرو خود کو میں پھر شاہی بے تطہیر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کس طرح نکالوں گے میری آنکھ میں تھی میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے عمل شکایا ہے غلامی کا کرینہ زانوں پہ نصر رکھوں گا یا شاہ مدینہ زانوں پہ نصر رکھوں گا یا شاہ مدینہ آقا میں کہا اور کہا اب کی توقیر میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کس طرح نکالوں گے میری ہاتھ میں ہے تھی میرے ہاتھ نہیں ہے عالم را نے کہا اور زدان کہا یہ بہن خید ہوئی تُو نہ آیا آغازی جبردہ سے سچنی میں سردہ دیتی رہی تُو نہ آیا آغازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کرے چاہے مشکی زاچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ تشنہ لبی تُو نہ آیا آغازی جبردہ سے سچنی میں سدا دیتی رہی تُو نہ آیا آغازی کیا کہوں شہر میرے بردہ ہم کھولیے کیا کہوں شہر بردہ ہم کھولیے ہی مسلمہ سارے شہر در شہر گئے خلقت کو وا کبھی خلقت شام کبھی بھارے ہاں ہم پہ حسی تُو نہ آ آغازی جبردہ سے سچنی میں سدا دیتی رہی تُو نہ آیا آغازی جبردہ سے سچنی میں سدا دیتی رہی تُو نہ آیا آغازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی آچھ دے اے مگر ہو نہ سکا تیرے بازو اے جدا مجھ پہ ہے تشن نال بھی تو نہ آیا آغازی جبردہ سے سچنی میں سدا دیتی کہیں تو نہ آیا آغازی دیخانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کردے کا کفر بچی دفنہ ہی گئی اس گھڑی نہ میں تیرا صورت ناد علی بس میں دہرا تھی رہی تو نہ آیا آغازی جبردہ سر سے چھنی میں سدا دیتی رہی کھنا آیا آغازی ارے کتنی بے باست تھی بہن اے شہن شاہ وفا ارے نام لے لے کے میرا ارے نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ارے ناز تھا جس پہ تجھے ارے ارے اب بولانا اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا کتنی بے بازی بے غے اے شہن شاہ اے وفا نام لے لے دیکھے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ ناؤ سے اور میں روتی رہی تو نازی جبردہ خلاف رہت رات رہی موسیقی